اسلام علیکم امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے آج میں بات کروں گی جو فرانس کے پریزیڈنٹ حرکت کی ہے شیطانی کام کر رہا ہے ایک کنٹری کا لیڈر ہونے کے باوجود اس نے ایسا کر رہا ہے اگر کوئی عام انسان ہوتا تو چلو اس کو اگنور کر دیا جاتا لیکن ایک کنٹری کا لیڈر ایسا ایسی حرکت کر رہا ہے تو اور وہ خود کو ترقی آفتہ مانتے ہیں تو یہ ترقی آفتہ کی کون سی نشانی ہے وہ بتائیں ہم کو اور ان کی اس ترقی کو کون برداشت کر سکتا ہے اگر ان کے پاس اور ہمارا ترقی یہ ہے کہ ہم ان کے پروڈکٹس کو ریجیکٹ کر رہا ہے ہم ان کے پروڈکٹس کو استعمال کرنا بند کر رہا ہے کتنے ہی فرنچ پرفیوم آ جائیں کتنے ہی اچھے پرفیوم آ جائیں مت نہیں استعمال کریں گے ہمارے اتر اس سے زیادہ اچھا ملتا ہے وہ زیادہ دیر تلق رہتا ہے کپڑوں میں تو اس کے خشبو زیادہ دیر تلق رہتی ہے تو ہم اتر استعمال کریں گے ہم فرنچ پرفیوم استعمال نہیں کریں گے ہم ان کے شامبو نہیں استعمال کریں گے یہ ہے ہمارا طریقہ ریٹیلیشن کا اور ریٹیلیشن اگر نہیں ہوگا تو پھر آج ایک نے کہا ہے کل کسی اور کنٹری کا لیٹر اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا کہ ریٹیلیشن تو بہت ضروری ہے غصہ دکھانا ضروری ہے لیکن ایک طریقہ قصہ چھیک ہے ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہونے چاہیے ہیں پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر دی ہے اور یہ محبت اللہ تعالی نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں تو ہم ریٹیلیشن کریں گے ہم دکھائیں گے اور ایک میں واقعہ آپ کو بتا دی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مکہ میں تھے اور وہاں پر ان کو گھیر لیا تھا ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور وہاں پر ابو جہل نے بے انتہابت حضیبی کری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بہت غلط الفاظ استعمال کر رہے تھے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے کبھی جواب نہیں دیا اپنے دشمن کو کبھی غلط لفظ نہیں بولا تو آپ تب بھی کوئی غلط لفظ نہیں بول رہے تھے اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ بتتمیزی کر رہا تھا ان کے ساتھ اور اسی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ تر شکار بر رہتے تھے وہ آ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا اور بھتیجے کرشتہ تھا اور وہ دوست بھی تھے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جب انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے اور اتنی بتتمیزی کے لوگ کر رہے ہیں تو وہ آئیر انہوں نے جو اسٹک تھی ابو جہل جو تھا وہ لیڈر تھا اس ٹائم مکہ میں اور بہت پیسے والا بہت ہی پاورفول انسان تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ان کی جو شکار کی اسٹک تھی انہوں نے وہ اسٹک دے کے ماری سر پر ابو جہل کے اور انہوں نے کہا کہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں مانتا ہوں اس بات کو اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبل کر لیا تھا اور ان سے ڈرتے تھے لوگ حضرت حمزر عدیلتان ان سے تو جب ان کا یہ روپ دیکھا تو ظاہر ہے وہ سارے لوگ ڈر کر چلے گئے اور ابو جہل بھی چلا گیا تو ریٹیلیشن ضروری ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا ریٹیلیشن وہ برداشت ہی کرتے تھے اچھی بات بولتے تھے طائف میں بھی یہ ہوا تھا کتنا برا سلوک ان کے ساتھ ہوا لیکن انہوں نے بد دعا نہیں دی انہوں نے بد دعا نہیں دی کبھی بھی کسی لوگ تو انہوں نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا لیکن جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں جو ان کے صحابہ اکرام ہیں ظاہر سے بات ہے وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں انہوں نے برداشت نہیں کیا حضرت حمزر عدیلہ تعالی نے ریٹیلیشن دیا تو اسی طرح سے آج ہم ساڑھے چودہ سو سال بعد ہم لوگ ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں ہم بالکل گئے گزرے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ریٹیلیشن ہم کر سکتے ہیں اور ریٹیلیشن ہم کر رہے ہیں اور ہمیشہ کریں گے جب تک یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرنی بند نہیں کر دیں گے اور سب سے بہترین اور امدہ ریٹیلیشن یہ ہے کہ ہم ان کے چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑیں اور امید ہے کہ پوری امت اس بات پر قیم رہے گی اور ان کے پروڈکٹس یوز نہیں کرے گی میری ابھیل ہے تمام امت سے کہ فرنچ پروڈکٹس قطعی استعمال نہ کریں ان کے پرفیومز کے لوگ بڑے دیوانے ہوتے ہیں بہت دیوانے ہیں چھوڑ دو یہ دیوانگی ارے بھائی اپنے آنکھ ایتر استعمال کرو کیا ضرورت ہے ان کی چیزیں استعمال نہیں اپنی دیسی چیزیں استعمال کر اپنے ملک کا فائدہ کرو ٹھیک ہے تو یہی چیز میں بتانا چاہ رہی تھی کہنا چاہ رہی تھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم سب کو خصہ ہے ہم سب ہرٹ ہیں ہمارے دلوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا اس بات سے کہ ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے کیا وجہ ہے کیوں ہیٹرٹ پھلا رہا ہے یہ سب سے بہترین علاج ہے قرآن کی سٹڈی کرے جس دن کرے گا یہ سٹڈی اس دن یہ صحیح ہو جائے گا اس کے دل کے اندر جتنی بھی نفرت ہو سارے ختم ہو جائے گی یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ دماغ کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں تو یہ دماغ کی خرابی بھی دور ہوگی اور یہ جو اپنے آپ کو ترقی آفتہ کہتا ہے یہ کہیں سے بھی ترقی آفتہ انسان نہیں ہے یہ انسان ہی نہیں ہے جو کسی دوسرے کی مذہب کی عزت نہ کر ارے بھائی اپنے بھی مذہب کے خلاف چل رہا ہے تو ان کی بائبل میں ان کی تورات میں زبور میں سب میں ایک ہی چیز لکھی ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں ہم سب یقین کرتے ہیں ان پر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں اس کے اندر بھی لیکن یہ اپنی کتابوں کا خلاف چلتے ہیں الحمدللہ کم از کم ہم قرآن کی باتوں کو مانتے تو ہیں ہمیں برا تو لگتا ہے کہ کوئی قرآن کی بحرمتی کرے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحرمتی کرے حالانکہ ان کی کوئی بحرمتی کر نہیں سکتا ان کی جو شان ہے کوئی نہیں کر سکتا کسی میں اتنا دم نہیں ہے اگر کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کر وہ اپنی جہنم میں جگہ بنا رہا ہے جہنم کا اندر بنے گا وہ سیدھی سی بات ہے جب ابو لحب نے بتتمیزی کری تھی ابو لحب نے غلط بات بولی تھی تو اللہ تعالی نے اس کو ابھی دیکھو کتنا برا حال کھرا تھا اس طرح سے وہ مرا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس کو باہر ڈال دیا تھا اکیلے میں کہ اس کی بیماری کسی کو لگنا جائے پلیک ٹائپ کی اس کو بیماری ہو گئی تھی اور وہ لمبا قصہ وہ میں کسی اگلی مرتبہ میں اپنے ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی تو اللہ تعالی دیتے ہیں پنشمنٹ تو ہمیں توقع ہے اللہ تعالی اس کو میکرون کو بھی پنشمنٹ انشاءاللہ ضرور دیں گے تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات فتم کرتی ہوں اور آپ سب لوگ بلکل ان کے پروڈکٹ یوسرا کریں ٹھیک ہے ابلے ویڈیو میں کچھ اور لے کر آئیں گے بات ڈسکس کریں گے آپ سے تب تک کے لئے اللہ حافظ خوش رہیں سمت صحت مند رہیں